نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما آبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما زبدو فیضہب جفا واما ما ینفع الناس فیمکسو فی الارض صدق اللہ مولانا لازیم صدقہ وبلغنا رسولہ النبی علی کریم علامہ سعیدہ محمد عبد الرحمن زیادہ صاحب زیدہ شرف حکم اور موسکرال کومیٹی کے اعباب اور جملہ سامین کرم ماشاء اللہ آپ لوگ جس محبت سے جلوس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شاید اب آپ کو یہاں سپیکر کا انتظام کرنا یاد نہیں رہا یہ تاؤن کومیٹری کے اب آپ نوٹ فرمائے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جنہوں نے اس جلوس اور اس فنکشن کو کامیاب بنانے میں مدد دی اللہ تعالیٰ انہیں سب کو عجر عطا فرمائے دوستان عزی بکار قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی گئی ہے اور وہ مثال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی مثالیں ہمارے فائدے اور رانمائی کے لئے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے بارش کے بعد جب ندی نالوں میں پانی بہتا ہے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جاب ہوتی ہے اور ایک پانی ہوتا ہے بظاہر جاب اوپر ہوتی ہے اور پانی نیچے ہوتا ہے بظاہر جاب سر اٹھا کر چلتی ہے اور پانی سموت لی اپنی سطح کو قائم رکھتے ہوئی چلتا ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جاگ سوار ہے جاگ غالب ہے جاگ اوپر ہے لہٰذا جاگ زیادہ بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں لوگو جاگ تو بیکار چلی جاتی ہے ہوا کا جھونکہ آئے تو جاگ ختم اگر سورج کی گرمی آئے تو جاگ ختم ہو جاتی ہے لہٰذا جاگ تو بلکل بے سود ہے رہا پانی اور جو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے یعنی پانی وہ باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جاگ اور پانی مل کر چلتے ہیں لیکن جاگ کی کوئی احسیت نہیں اور پانی کی احسیت ہے کہ وہ انسانیت کو فائدہ دیتا ہے اس سے پتہ چلا قرآنی قانون یہ ہے کہ اچھی چیز وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے اور بلکل اسی طرح کی ایک حدیث آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم نے فرمایا خیر الناسے انفعوہم للناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہے تو برادان اسلام ہمارے آقا کریم نے ہمیں بتایا اچھا انسان کون ہے عالی انسان کون ہے آج بعض لوگ سمیتے ہیں اچھا لباس پہن لینا چاہیے بعض لوگ سمیتے ہیں مالدار ہونا چاہیے بعض لوگ سمیتے ہیں اقتدار میں آنا چاہیے وہ بندہ اچھا ہے جو صاحب اقتدار ہے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کریم سب کا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ایک آدمی آیا اس نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند کونسا بندہ ہے اور سب سے اچھا انسان کونسا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ آدمی اور اللہ کی بارگاہ میں اچھا بندہ وہ ہے جو بندوں کو فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے آگے آپ نے فرمایا فائدہ پہنچانے کے کئی طریقے ہیں فرمایا جو فر جوانہ قربتن ایک یہ فائدہ پہنچانا ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دون کرے اور یا ترودہ انہو جوہا یا اپنے بھائی کی بھوکھ مٹائے اور یا اکتی انہو دینا یا اس کا کرزہ ادا کرے دوستوں گویا میرے آقا کریم نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں دوستانی زیباکار آج ہمارا پاکستان کا ماحول ہمارا معاشرہ ہمارے معاشر کی آلات آپ کے سامنے ہیں ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ بھرم والوں کے بھرم ختم ہو رہے ہیں سفید پوشی ختم ہو رہی ہے ملک میں کوئی پلان نہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے یا تھا جنہیں اقتدار کا کھلونہ بنایا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی ہو وہ مسلم لیگ ہو یہ سارے لوگ آج دنیا کے کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں لانے والے یا ہٹانے والے وہ لوگ جن کے پاس اصل اقتدار کی قوت ہے پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے وہ آج قوم کے مجرم ہیں وہ قوم کے ظالم ہیں جو قوم کے ساتھ مزاد کر رہے ہیں کبھی کسی کو اقتدار میں لائے جاتا ہے کبھی کسی کو اقتدار میں لائے جاتا ہے مملک پاکستان میں اقتدار کا یہ کھیل جو کھلاری کھلا رہا ہے اس وقت وہ رسول اللہ کی امت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے اور یاد رکھیں ظالم آدمی کے گلے میں میرے آقای کریم کا ارشاد ہے جنہیں اقتدار ملا جنہیں قوت ملی جنہیں اللہ نے لاتھی دی جنہیں اللہ نے حکومت دی اگر انہوں نے عدل نہ کیا رحم نہ کیا انصاف نہ کیا اگر مسلمانوں کے حق ادا نہ کیے کل گھرے با ان کا حق ہوگا ہاتھ آمنہ کے لال کا ہوگا جس نبی کا میلاد منا رہے ہو جس قریفیت میں ہو افسر ہو ملازم ہو سرمایہ دار ہو علماء ہو عوام ہو خدارہ اس وقت احساس کریں پاکستان میں جو ظلم جاری ہے اس نے ہمارے ملک میں بندے بندے کو مکروز کر دیا بندے دو ٹائم کی روٹی سے تنگا کر اپنے بچے زبا کر رہے ہیں ماں خودکشیاں کر رہی ہیں باپ خودکشیاں کر رہے ہیں معصوم عمر والے بچوں کی بوکھ نہیں دیکھ سکتے ان حالات میں آج کا پیغام یہی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا سبقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر الناس انفعوهم لناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ اچھا ہے وہ بندہ آلہ ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ زیادہ دیتا ہے ان حالات میں ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے معاشرے کی وہ تاج بے سہارا غریب لوگ جنہیں ہمارے حکمرانوں نے ہر پاکستانی کو سبا راکھ کا مقروض کر دیا ان پھیڑیوں ان ظالموں نے اپنے تو محل بنائے اپنے تو جاگینیں بنائیں پاکستانی عوام کو نانے جمی کا موتاج کر دیا آج پاکستانی قوم جس قرب میں ہے ہمارا بھی قصور ہے ہم بھی اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہم بھی ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن بہرحال جہاں یہ باتیں کرنے سے ظالم ظلم سے رکنے ہی چاہیں گے جنہیں عوام کا خون چوسنے کی لط پڑ جاتی ہے وہ باز نہیں آتے لیکن اتنا ضرورت کروں گا آپ میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ نفع بخش بندہ بنے ایسی زندگی گزاروں تمہارے وجود سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو غریبوں کو فائدہ ہو بے سہاروں کو فائدہ ہو اگر کسی آدمی کی تم حاجت پوری کر سکتے ہو وہ پوری کرو آج ہر بندہ دعائے مانگتا ہے یا اللہ مجھے مدینے پہنچا دے یا اللہ مجھے مسجد نبی دکھا دے اللہ کی قسم سنو جس نبی کا میراد منا رہے ہو اس نبی کے کلمات سنو آپ نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِ مَا آَخِنْ مَا آَخِنْ لِي فِي هَاجَتِهِ اے لوگو اگر میں محمدِ مصطفیٰ کسی بندے کی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اگر چند قدم چل کر جاؤں اَحَبُّ اَلَيَّا مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَا فِي هَاجِلْ مَسْجَدْ اے لوگو مجھے مسجدِ نبی میں اتقاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیتہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان ضرورت منت کی ضرورت پوری کر دوں میں ذکر رہا ہوں جس آقا کے نام پر آج قربان جاتے ہو آج گھنٹوں ہمارے نادخان عوام کو بھی چھلاتے ہیں ہاتھ بھی علاتے ہیں ہم سے پڑھواتے ہیں مدینہ 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 میں مدینہ کے لئے مر رہا ہوں مدینے والا کا کہہ رہا ہے اے لوگو ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لئے چند قدم چل کر جانا مسجدِ نبی کے اتقاف سے بہتر ہے یہ ہے تیرا دین یہ ہے تیرا اسلام جو انسانیت کا خیرخواہ انسانیت کا بھلا کرنے والا ہے یہی وجہ ہے دوستانِ گرامی قدر امامِ حسن نبی پاک کے نواسے توافِ کعبہ کر رہے تھے ایک بندہ آیا اس نے امامِ حسن کے کان سے موں لگایا چار چکر امامِ حسن لگا چکے وہیں توافِ کعبہ چھوڑا حرم سے نکل کر گئے آپ کے ساتھی جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے تواف کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں امامِ حسن پڑی دیر کے بعد آئے آپ نے دیکھا باقی آپ نے تواف کی چکر مکمل کیے ان کے چیرے کو دیکھ کر کہا میں سمجھ رہا ہوں تم میرے انتظار میں ہو تم بے چین ہو میں چلا گیا اور تم میرے انتظار میں بیٹھے ہو سنو لوگو جس بندے نے تواف میں میرے کان کے ساتھ موں لگایا اس کا ایک کام مکہ میں تھا وہ کہنے لگا اے رسول اللہ کے بیٹے فرام بندے سے میرا کام ہے وہ آپ کے بغیر کسی کی بات نہیں مانے گا آپ آئے ہوئے ہیں مدینہ سے میری سفارش کر جائیں وہ میرا کام کر جائے حضرت امامِ حسن نے توافِ کعبہ چھوڑا اس کی حاجت پوری کی اور ساتھیوں کو بتایا جتنے میراک میں شامل ہو یہ بات غور سے سنو پنٹن پاک کا نام لینے والو حسنین کا نام لینے والو حسنین کے نانا کے نام جپنے والو محبت کا تقاضی یہ ہے اپنے بزرگوں کی بات مانی جائے امامِ حسن نے کہا اے لوگو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے نانا کے دین میں ایک حاجت مند مسلمان کی حاجت پوری کرنا توافِ کعبہ سے بھی زیادہ آلہ ہے زیادہ افضل ہے اسی لیے برادرانِ اسلام کسی نے کہا تھا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان آپ جتنے جلوس میں شامل ہیں یہاں گرمی ہے میں بات لمبی نہیں کرتا آپ اپنے بوجود نفع رسان بنائیں آپ اپنے آپ کو ایسا بندہ بنائیں کسی کی مدد کریں کسی کی حاجت پوری کریں کسی کی پیاس بجھائیں کسی کی بھوک مٹائیں مالداروں اللہ کی قسم ربیالعبل میں چراغہ کرنا سواب سے ہی لیکن زیادہ سواب یہ ہے کہ کسی پلوسی غریب کا چولا جلا دو کسی بھوکے پڑوسی کی بھوک مٹا دو کسی مسکین آدمی کا سہارہ بن جاؤ کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لو ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے قیامت میں حضور کی سنگت ملے میرے قریب نے تو بتا دیا لوگو کافل الیتیمیں وَأَنَحَاقَزَا يُحْمَلْ قِيَامَا فرمایا قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا جو میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا جیسی میری انگلیاں قریب ہو گئی ہیں اگر آپ کن قیامت میں نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں سنگت چاہتے ہیں صوبت چاہتے ہیں اس مشکل گھری میں جب مامات تجھے بھول جائیں گے ایک آمنہ کا لار تمہیں یاد کرے گا اگر حضور کی میت چاہیے آج بھی سہاروں کے سہارے بنو آج یتیموں کے سہارے بنو آج ہمارے حکمران تو نہیں سوچ رہے کہ پاکستانی عوام کیسی جی رہی ہے ہمارے حکمران تو نہیں سوچتے پارلیمنٹ میں گالیوں کا تبادلہ ہمارا پارلیمنٹ انتہائی لچرپن کا مظاہرہ بن گیا یہ ہمارے سیاستان وہ زبانے پارلیمنٹ میں بولتے ہیں جن سے پاکستانی قوم کا سر شرم سے اقوام عالم کے سامنے جھک گیا ہم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں آپ سے عرض کرتے ہیں اگر انہیں اس بارے میں خیال نہیں کہ ہم نے عوام کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے تو آپ معاشر کے امیر مالدار اور وہ لوگ جن اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے گریبوں کی کفالت ہمدردی خبرگیری کا خیال کریں اللہ کی قسم سہائے ستا کی صحیح عدیث ہے ایک کنجری عورت نے کتے کی پیاس بجھائی اللہ نے اس کے سارے کنجر پن والے گناہ معاف فرما دی فرمایا تو نے میری ایک مخلوق کی پیاس بجھائی میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں ارے ایک بنی اسرائیل کی عورت ایک کتے کی پیاس بجھائے اس کے گناہ معاف کر سکتے ہیں تو آج گلیوں میں پھر کر نعرے لگانے والوں مقصد ہے اللہ ہمیں باش دے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے حضور نے یہ بھی باتیں بتائیں ہیں کہ یہ بھی کرو کسی بھوکے کے پیٹ میں جب تیرا دیا ہوا لکمہ جائے گا اس کے اندر کے تنور سے جب تیرے لیے دعا نکلے گی اللہ ساتھ عزمانوں پار تیری مشکلیں حال فرما دے گا کرو میربانی تم اہلِ زمین پر خدا میربان ہوگا عرشِ بری پر ہماری میوسپل کومیٹی سے لے کر قومی اسمبلی تک سینٹ تک ہمارے ان حکمرانوں کو اور ان اقتدار میں آنے والوں کو آج یہ بات اصبر کرنی ہوگی اور آپ جو گھروں سے نکلے صبح سے چل رہے ہیں کہ کملی والا کیسے راضی ہوتا ہے جب غریبوں کا ہاک پکڑا جائے جب بے سہاروں کے سہارا بنا جائے اور جب غریبوں کے لیے عرصہِ حیات کھلا کیا جائے ہمارا جو بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ غط میں آتا ہے وہ اپنا اللہ سیدھا کرتا ہے وہ اپنی نسلیں پالتا ہے ساتھ ساتھ نسلیں خاتے گھلک میں ان کی سرداری میں گزرے اللہ کی قسم غریبوں سکون انہیں بھی نہیں اگر تمہیں آج اگر انہیں تمہارا سکون چھیننا انہیں بھی نیند نہیں آتی چھے چھے گولیاں نیند کی کھاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے اللہ کا شکر کرو غربت ایک لحاظ نعمت بھی آئے غربت میں اللہ یاد رہتا ہے غربت میں اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے غربت میں بندہ زیادہ نافرمان نہیں بنتا اس لیے بہرحال آج کی میری گفتگو کا یہی پیغام ہے اگر اللہ رسول کی نظر میں آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اگر پسندیدہ بننا چاہتے ہیں جو بندہ جو اچھائی جو بندہ جو خلق خدا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے خدا رہا پہنچاؤ علماء آج آپ دیکھیں علم اللہ کی نعمت ہے آج علم کاروبار بن گیا آج علم پیسے کمانے کا سریعہ بن گیا ہائی فیسس ہمارے ملک کا کلچر ہے ان حالات میں وہ دینی ادارے جو مفت تعلیم دے رہے ہیں جو سینکڑوں یتیم غریب بچوں کو پال رہے ہیں ان اداروں کو سلام کرو ان اداروں کو آباد رکھو ان اداروں کو پربان چڑھاؤ ہمارے سالارے کافلہ سیدی الکریم جان نشین زیادر امت حضرت پیر محمد امین حسنات شاہ صاحب نے بیرشید میں انٹرنیشنل الکرم انسٹیویٹ کے نام پر یونیورسٹی منظور کروائی تو فرمایا اے منصوبہ سازو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اسلامیات کے طلبہ کے لیے یافی سے بلکل معاف کرو یا صرف اتنی لوگ جس سے اخراج یاد چلیں کیونکہ ہماری ساری حصتیں اللہ کے نبی کے دین کی برکت سے ہیں ان حالات میں آپ کے شہر کے ادارے مدرسہ فاروقی ارزویہ دارلوم محمد ارزویہ آپ ان کے ہمیشہ سپورٹر رہے ہیں اللہ کی قسم یہاں کتنے یتیم پڑھ کر گئے جو آج زندگی اپنے قدموں میں پر کھڑے ہو کر گزار رہے ہیں بلکہ اور گھرانوں کی کفالت کر رہے ہیں میرے علم میں ہیں وہ یتیم بچے جو نہیں پڑھ سکتے تھے الحمدللہ انجمن غلامان مصطفیٰ نے ان کی ذمہ داری اٹھائی آج وہ کئی کئی خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں اسی طرح اللہ نے جس غندے کو کوئی عوضہ دیا ہے وہ افسر ہے وہ کسی سیٹ پر بیٹھا ہے اور سیٹ پر تو دنیا سارے بناتے ہیں وہ بخت والے سیٹ والوں بنو جو آخرت بنایا کرتے ہیں آخرت انہوں نے بنائی جنہوں نے اپنی فیملی نہیں پالی اپنے یار نہیں پالے آج تو ہمارے ہاں ٹھیکے ملتے ہیں تو سیاسی وفاداروں کو عوضے ملتے ہیں تو سیاسی وفاداروں کو ہمارے ہاں کوئی بھی جائز کام تو ہو نہ رہا ظلم پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنے چیلے پٹھو انہیں ملتا ہے شہر کا سیورج ہو سڑکے ہو اپنے پیاروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں جو جیسا مال لگاتے ہیں پاس کروا کے سائن کر دیے جاتے ہیں ایک سال نہیں گزرتا سڑکیں بوسیتا سیورِ نظام برباد بلک برباد عوام برباد اللہ کی قسم دروس دن سے جبکہ ظالموں کا گلا ہوگا اور آمنہ کے لعل کا ہاتھ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو بتایا یہ حکومتیں یہ اقتدار یہ پیسہ بسائل دنیا بنانے کے لئے نہیں مولا علی شیرِ خدا امیر المومنین تھی باسٹھ سال کے قریب عمر تھی حضرتِ علی کو سردی لگ رہی تھی بدن پر ایک پھٹی پرانی کسی پھٹی پرانی چادر تھی بندے نے کہا امیر المومنین بیت المال میں موٹے کپڑے اجازتو حیدرِ کردار کا لباس بنا دیں فرمایا میری فکر کرنے والو بیت المال علی کا نہیں بیت المال آلِ علی کا نہیں بیت المال عوام کا ہے علی کا اس میں اتنا ہی حق ہے جتنا پوری حکومت کی ایک بندے کا حق ہے میں اس مشکوم حق کو نہیں لوں گا اور ساتھ جو جملہ بولا علی علی کرنے والو مولا علی کا کردار یہ تھا اسے کسی پھٹی پرانی چادر دکھا کر کہا جے تو بہا بالمدینہ دے وَعَنَ فِيهَا بِي آزَ الْمَقَام دیکھنے والے علی اسی بوسیدہ چادر میں مدینے سے آیا تھا اسی بوسیدہ چادر میں اپنے غب سے ملنا چاہتا علی تمہارے بیت المال تمہارے خزانے آج ہمارے یہاں یوں کچھ ہو رہا ہے ان پر چھوڑے آپ یہ فکر دے کر جائیں اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے اثر دیا ہے عزت دی ہے مال دیا ہے میں نے رسول اللہ کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں فائدہ پہنچانا ہے اللہ کی قسم اگر آپ خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانے بانے بانے بان کر مریں گے تو جو مالک ایک کھنجری کے گناہ اس لیے مات کرتا ہے کہ اس نے کتے کی پیاس ہو جائی آپ سوچ لیں آپ کا مرتبہ کیا ہوگا میں بار رہا یہ باتیں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں میلاد منانے کے یہ سارے تقاضے ہیں صرف نعر بازی صرف ہمارے یہ اتمام نہیں تو پریکٹیکل کام کرو کیا میں امید کر سکتا ہوں میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا میں امیروں کے دروازوں پر دست تک دے کر دل کے دروازے کھٹکا کر کہتا ہوں اے ترہ یتیم کا میلاد منانے والوں کیا ہم کسی ایک یتیم کے کفیر بن سکتے ہیں کیا کسی ایک بیوہ عورت کا سہارا بن سکتے ہیں کیا کسی غریب کا سہارا بن سکتے ہیں آؤ اللہ کی مخلوق میں سکون بانٹو اللہ کی قسم کسی کہنے والے نے کہا تھا اگر چاہتا ہے تیرے غم ختم تو اللہ کی مخلوق غم ختم کرنے والا بن جا اللہ تیرے غم ختم کر دے گا بارے دیگر تمام حضرات کا شکریہ الحمدللہ حمدن کسیرہ فی مبارکن فی ہی کما یحب ربنا و یرد اللہ صلی و صلی و بارک اللہ سی دینا و مولانا محمد کما تحب مالک ان دوستوں کا اس طرح محبت میں سفر کرنا نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب شرق جرود پر رحم فرما اور ہمیں عملی زندگی میں سرکار کی غلامی عطا فرما آج پاکستانی قوم جس گرب درد مہنگائی رسوائی بیماریوں سہلاب زدگان ہیں ہمارے بھائی اور لوگ ہیں یا اللہ اپنی مربانی سے میں پناہ امان اطاف فرما پاکستان کو استقام اطاف فرما غیروں کی متاجی سے بچا اپنے قدموں پر کھڑا انے کی توفیق اطاف فرما حضرت علامہ مولانا نظیر امد سیدی صاحب اور جتنے سنت کے اقابر اس سار دنیا سے گئے اللہ سب کی درجات بلند کرے وصلا اللہ تعالی على رسول خیر خلق محمد وعالی صلی اللہ